ہاں بھئی آج جو اگلے سوال پہ اگلا سوال کیا بولتا ہے کہ بھائی پوگریسیو ویو میں پیریٹ کیا ہوتا ہے کیا چیزی ہے میں آپ کو بتا جوں کہ میری انگریزی تھوڑی کمزور ہے آپ اچھی جی انگریزی میں لکھ دو کہ بھائی جو پوگریسیو ویو ہوتی ہے نا اس کا پیریٹ کیا ہوتا ہے پیریٹ ہوتا ہے پورا ٹائم جو ایک اوسیلیشن کمپلیٹ کرنے میں لگے کہ ویو جیسے ایسے جا رہی ہے تو یہاں سے شروع کرنے میں یہاں تک واپس ہی آنے میں ایک پوری سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے اس سائیکل کو کمپلیٹ کرنے میں جتہا ٹائم لگتا ہے وہ پیریٹ کلاتا ہے یعنی ٹائم پیریٹ کی بات ہو رہی ہے ایک نمبر ہے ایک نمبر اسی بات کا ہے آپ چاہو تو ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ بھائی دو ویو فرند ہے نا اگر ویو ایسے جا رہی ہے تو دو ویو فرند کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ ایک پوری ویو لیند جو ہے پوری ویو لیند کمپلیٹ کرنے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم ہے ویو لیند نہیں لیکھ دینا کیونکہ ویو لیند نہیں پوچھا ٹائم پیریٹ پوچھا ہے صحیح ہے اچھا جی پھر ابھی آپ باتا پرنسپل اور سپر پوزیشن پرنسپل جو ہے وہ ہمارے عبدالخالق صاحب ہیں سپر پوزیشن کا ہمیں نہیں پتا فضول باتوں سے پریس کرتے ہیں سیدھا سیدھا جواب پہ آتے ہیں مدے پہ آتے ہیں پرنسپل یہ کہتا ہے کہ بھائی دو یا دو سے زیادہ ویو جب سپر امپوز ہوں گے سپر امپوز ہونے کا کیا مطلب ہے یہ صحیح ہے دو ویو اگر آرہی ہیں تو ایسے کر کے جیسے ملتی ہیں نا اکثر لوگ استخارہ ایسے کرتے ہیں اڑے ہاں یہ ہے مطلب آپ کا اے آ جائے گا تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ دونوں جب جمع کر دیتے ہیں مطلب اس کے نمبر آپ ایٹ کر دیتے ہو جمع کر دیتے ہو تو آپ کے پاس کیا آتا ہے ریزلٹن ڈسپلیسمنٹ آتی ہے آپ کو پتا ہے یہ ساری چیزیں میں آگے بڑھتا ہوں میری انگریری تھوٹے تھی کمزور ہے آپ لوگ کیوں مجھ سے قرار ہوئے ہیں سب کام اچھا اگلے پہ آجو الیکٹرومیگوی ویو ہے ویو لنگ بتائی ہوئے آپ کو یہ صفر آشاریہ صفر چار صفر میٹر مطلب یہ کہ اگر دو پوائنٹ آگے بڑھا دو کیا ہو جائے گا چار ضرب دس جس کی طاقت منفی دو مائنس ٹو کا اوڈر ہے مائنس ٹو کا اوڈر سوال میں پوچھا ہوا ہے کہ الیکٹرومیگنٹری سپیکٹرم میں کہاں ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے بھائی یہ ہوتا ہے دس کی طاقت مائنس دو میٹر ہی چل رہا ہے نا ہاں میٹر ہی چل رہا ہے بھائی ویو لیند منفی دو کہاں آ رہی ہے مائکرو ویو میں آ رہی ہے یعنی اس کا جواب ہو جائے گا کیا مائکرو ویو یہ آپ نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مائکرو ویو لکھو کہ نمبر اس چیز کا ہے ابھی نکالو اس کا پیریڈ تو پیریڈ کیسے نکالتے ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ بھائی وی اس ایکول ٹو ایف لیمڈا ہوتا نا وی اس ایکول ٹو ایف لیمڈا تو مطلب لیمڈا بٹا ٹ اب یہ وی جو ہے اس کو میں نے سی لکھا ہے کیونکہ سی سپیڈ آف لائٹ ہوتی ہے یہاں پہ لائٹ کی بات ہو رہی ہے لائٹ کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے تین لائٹ کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے تین اڑی آٹھ لیمڈا آپ کو دیا ہوا ہے آپ نے اس کو کیا اور جب آپ نے جواب نکالا تو آپ کا آیا ایک آشاریہ تین تین ضرب دس جس کی طاقت منفی دس سوال میں پیکو سیکنڈ لکھا پیکو کتنا ہوتا ہے جتنا بڑا باجی کا دوپٹہ ہو اتنا پیکو ہوتا ہے پیکو سیکنڈ ہوتا ہے دس کی طاقت منفی بارہ تو منفی بارہ میں آپ نے اس کو کنورٹ کر دے ایک سو تین تیس پیکو سیکنڈ آ رہا تھا جس کو رون اوپ کرنا چاہو تو کر لو ایک سو تیس پہ میں ساری چیزیں یہی پر لکھ دیتا ہوں بھائی تاکہ آپ کو یہ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کو دیکھ لو اس کو دیکھ لو کسی چیز کو دیکھ لو کہیں نہ کہیں ہے صحیح جواب ایک نمبر فارمولے کا ایک نمبر سول کرنے کا اور ایک نمبر جواب کا اگلے باجو ابھی آپ کو بتانے پارٹ ڈیفرنس زی پہ کتنا ہے زی پہ کیا ہو رہا ہے زی پہ ہو رہی ہے سپر پوزیشن یہاں سے لائٹ نکل رہی ہے ایسے یہاں سے لائٹ نکل رہی ہے ایسے ایک ویو ہے ایک آشارہ تین آٹھ چلی ہے ون پنٹ تری اٹھ دوسری چلی ہے ون پنٹ ٹو فور ان لوگوں کا فاصلے کا فرق کتنا ہے یہ آ جائے گا صفر آشارہ ایک چار اب پارٹ ڈیفرنس جو ہے وہ آپ میٹر میں نہیں بتاتو یہ جو جواب ہے نا یہ آپ کا میٹر میں ہے میٹر میں نہیں بتانا ہمیں ہمیں لیمڈا میں بتانا تو کتنے لیمڈا بنتے ہیں یہ کہ جب پورا فاصلہ آئے ہے آپ کے پاس اس فاصلے کو آپ لیمڈا سے ڈیوائیڈ کر دو تو لیمڈا کی ٹرم میں آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا تین آشارہ یا پانچ لیمڈا ساڑھے تین لیمڈا کا فرق ہے اور ابھی اس سے بہت ساری چیزیں آپ سمجھ بھی گئے ہوگے کہ اگر پورا اگر ہوتا تین ہوتا یا چار ہوتا تب تو کیا ہوتا کشٹرکٹیو ہوتی ہے کشٹرکٹیو یعنی آپ کو لائٹ نظر آتی لیکن ساڑھے تین کا اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ اندھیرہ ہوگا بھائی سہیے بھائی مٹا دھو دوں پہلے اگلے میں کیا لکھا ہوئے پہلے سے آپ دیکھ رہو چیٹنگ نہیں کرو اچھا بھائی فیس ڈیفرنس نکال لیں فیس ڈیفرنس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی یہاں پہ جو ویف پہنچ رہی ہے اس کے آپس میں اینگل کا کتہ فرق ہے ویف میں آپ پڑھ چکے کیسے ہوتا ہی ہے میں یہاں پہ آپ کو سیدھا سیدھا بتا دوں جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ساڑھے تین لیمڈا کا مطلب کیا ہے ساڑھے تین لیمڈا کا مطلب ہے ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے مطلب یہ ہے کہ ایک ویف اگر ایسی ہے تو دوسری ویف کیسی ہے ایسی ہے کہ اس کی جو دونوں ویف ہیں دونوں ویف کے بیچ میں کتنا فرق ہے ایک سو اسی ڈگری کا یہ جب پلس نائن ڈی کر رہا ہے تو یہ مائنس نائن ڈی کر رہا ہے تو دونوں کا فیس ڈیفرنس کتنا ہے ایک سو اسی کا ہے ایسی ہی ہے ٹھیک ہے تو ایک سو اسی آپ لکھو گے جواب صحیح ہوگا آپ کا جواب غلط نہیں ہوگا لیکن سوچو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک سو اسی تو تب ہوگا جب صرف ایک ویف کا فاصلہ ہے یہاں پہ کتنا ساڑھے تین لیمڈا ہے ایک لیمڈا کتنا ہوتا ہے ایک لیمڈا ہوتا ہے تین سا ساٹھ ڈگری ساڑھے تین لیمڈا کتنا ہوگا بارہ سا ساٹھ تین پورے لیمڈا اور ایک آدھر لیمڈا مطلب آپ کے پاس بارہ سا ساٹھ ڈگری اصل میں منتا ہے یہ لکھ دو کہ اچھی بات ہے لیکن اس پہ بھی آپ کو ایک نمبر مل جائے گا فگر نہیں کرو اچھا بھائی ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکس والی اور وائی والی ویب دونوں کا ایمپلیٹیو جو ہے وہ برابر ہیں انٹینسٹی کیا ہوگی انٹینسٹی بھائی ایسی ہوگی جب ایک ساسی کا فیس ڈیفرنس ہے اور ایمپلیٹیو اگر سیم ہے تو کیا ہوگا مسلسل پوائنٹ زی پہ کیا ہوگا آپ کو اندھیرہ نظر آئے گا اور کچھ نہیں ہوگا بھائی ڈشٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے تب آئیاں ہوئی بھی ہیں یہاں پہ اگلے پہ آجو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکس اور بھائی کی فریکوینسی کم کی ہیں اور برابر کم کی ہیں سیم ویلیو تھا اور ہے کیا سپیکٹرم آپ کا چینج نہیں ہوئے بھائی مایکرو ویب جوتی وہ مایکرو ویبی ہے مایکرو ویب تھی نا اس میں ابھی آپ یہ بتاؤ کہ اگر فریکوینسی کم کرتے ہیں تو کیا فرق پڑے گا اچھا ابھی آپ دیکھو کہ یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ دو سورسیں ایک سکرین ہیں جس کا مطلب ہے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ دبل سیلٹ والی کہانی ہو رہی ہے دو سیلٹیں ہیں دو سیلٹیں اگر ہوتی ہیں تو اس کا فارمولا کیا بنتا ہے لیمڈا ڈی بٹا ایک آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ لیمڈا کیا ہے پیڈ کو اگر فریکوینسی سے ڈیوائیڈ کر دو مطلب یہ ہے کہ لیمڈا کا فریکوینسی سے کوئی تعلق ہے انورس تعلق ہے یعنی فریکوینسی اگر کم ہو رہی ہے تو لیمڈا بڑھ رہے اگر لیمڈا بڑھ رہے تو کیا ہوگا یہ جو آپ کے پاس ایکس ہے فرینج کی اسپیسنگ آپس کا جو ڈسننس ہے مطلب یہاں اندھیرہ یہاں روشنی پھر اندھیرہ پھر روشنی تو یہ جو فاصلہ ہے نا ایکس یا آپ یہ کہلو کہ اندھیرے اور اندھیرے کے بیچ پہ فاصلہ کتنا ہے ایکس یہ کہلاتا ہے فرینج اسپیسنگ تو فرینج اسپیسنگ کو کیا ہو رہا ہے کہ یہ بڑھ رہی ہے یہی ساری کہانی میں نے اپنی ٹوٹی بھوٹی انگریزی میں یہاں پہ لکھ دیئے آپ چاہو تو پوز کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہو سہیے میں آگے چل دوں یہ کہہ رہے ہیں آپ بتا دو وائی اوم کیا ہے اوم وہ ہے جس کی پرچون کی دکان ہے وہاں پہ نو نمبر گلی میں بھائی یہ وہ والا نہیں ہے مزاق سمجھ کے رکھا ہوئے ہر چیز کو تھوڑا سا سیریس ہو جاؤ پلیس یار تو یہ اوم کیا ہوتا ہے اوم آپ کو پتا ہے کہ یہ ریزیسٹنس کا یونٹ ہے ریزیسٹنس کیا ہوتی ہے وولٹیج بٹا کرنٹ مطلب اس کا یونٹ جو ہے وہ اوم کیا ہوگا وولٹیج بٹا ایمپیئر کے برابر ہوتا ہے اوم اچھا اوم یونٹ کے بارے میں پوچھا قوانٹیٹی کے بارے میں نہیں آپ اتنی چیز صرف لکھو گے تو اس پہ نمبر تو نہیں ملے گا نمبر اصل میں آپ کو اس تیز کا ملے گا کہ یونٹ کیا بنتا ہے وولٹیج بٹا ایمپیئر اچھا پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک وائر ہے ریزیسٹیوٹی اور لینگ دے اور فلانے دھماک ہے آپ یہ دکھا دو کہ ریزیسٹنس اس کا ایل سکوئر سے تعلق ہے اچھا ابھی آپ دیکھو کہ کروس سیکشن ایریا دیا ہوئے نا آپ کو نہیں دیا ہوئے آپ کو بس یہ کہا ہوئے کہ بھئی وولیوم برابر رہتی ہے لینگ بڑھتی ہے صرف تب وولیوم جو ہے وولیوم کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہو کہ اگر اس کا وولیوم ہے ایسے ہی ہوتا ہے جو وائر ہے تار ایسے ہی ہوتا ہے تو اس کا جو کو سیکشن ایریا ہے اس کو اگر آپ لیندھ سے ضرب دے دو تو یہ آپ کے پاس والیوم بنتا ہے صحیح ہے والیوم مطلب ایریا ضرب لیندھ یعنی ایریا کیا ہو گیا وولیوم بڑھتا لیندھ آپ اس کو ڈال دو ریزیسٹنس کے فارمیلہ میں رو ایل بڑھتا اے میں ایریا کیا ہے وی اوبر ایل جب اس کو سول کرو گے تو آپ کے پاس آجے گا آر ایس ایکول ٹو رو ایل اسکوائر بڑھتا وی اب وائر سیم ہے جس کا مطلب ہے ریزیسٹیوٹی نہیں بدل رہی کونسٹن ہے اور والیوم بھی آپ کو بتایا والیوم بھی کونسٹن ہے تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آر کا ایل اسکوائر کے ساتھ پوپورشن ہے بلکل ٹھیٹ بول لیو ایک نمبر اس فارمیلے کا ایک نمبر اس کو یہاں اس فارمیلے میں ڈالنے کا اچھا بھئی پھر آپ کو یہ سرگٹ دیا ہوئے آپ اپنے پاس آپ نے سوال اگر کھولا ہوئے تو اچھی بات ہے نہیں کھولا ہوئے آپ یہاں سے سکرین شارٹ لے لو جیسے کرنا ہے کر لو میں ٹائم تھوڑے سے شوٹ رکھنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں سیدھا سیدھا اگلے سوال پہ آ جاتا ہوں وہ کہنا ہے بھائی ریزیسٹنس آپ آگے پیچھے کر رہو تو یہ اسے گراف بن رہا ہے اس فگر کا اجتماعل کرتے ہوئے بتاؤ کہ EMF کیا ہے ابھی فیزک آپ کو آتی ہے لیکن اگزامنر کو آپ کو دکھانا ہے کہ آپ کو فیزک آتی ہے اس لیے آپ کو گراف پہ اگر دکھا دو گے تو اچھی بات ہو جائے گی کوالیٹی میں کام ہوگا دیکھ کے اگزامنر بولے کیا کام ہے جیسا میں نے کہا تھا وقت زائے نہیں کرتے دیکھو بھائی جب کرنٹ نہیں ہے تب وولٹیج کتنا ہے 2.4 آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے آپ کے سرکٹ میں سرکٹ نہ بھی چل رہا ہوں اگر ولٹیج آپ نکالو گے اگر ایسے سرکٹ بنایا ہوئے آپ نے تو آپ کو کتنا ولٹیج ملے گا یہی ملے گا نا جو تائیے میں فیار کرنٹ نہیں ہوگا تو انٹرین فیشش میں بھی یہ تو ہوگی نہیں تائیے جس کا مطلب ہے کہ کرنٹ زیرو ہے تو آپ کو یہ میں پتہ لگ رہا ہے جو کہیں دو آشاریہ چار ولٹ اگزامنل کی تسلی کے لئے آپ بتا بھی دو کہ آپ نے بھائی یہ فگر میں صحیح نکالا ہے اور لائنے شائنے بنا دینا تاکہ دل خوش رہے اس کا دل خوش ہوگا تو نمبر بھی زیادہ دے گا اچھا بھائی اسی فگر کو استعمال کرتے ہیں آپ بتاؤ کہ پاور کتنی ہے تو صحیح ہے ولٹیج ہے کرنٹ ہے ہمارے پاس پاور کیا ہوتی ہے پاور ہوتی ہے پاور کیا ہوتی ہے پاور ہوتی ہے ولٹیج ضرب کرنٹ انہوں نے کہا ہے پانچ ایمپیئر پر نکالنا ہے تو پانچ ایمپیئر پر لائنے بناو ایک اشاریہ تین ولٹ آ رہا ہے یہ ہے ابھی آپ چاہو تو یہ فارمولا لگاؤ یہ فامیلہ لگاؤ یہ فامیلہ لگاؤ بات وہی ہے تو آپ نے اسے بتا دیا کہ بھائی میں نے یہی سے نکال ہے میں کئی اور سے اپنی مرضی سے نہیں لاکے دے رہا بھائی اوم بھائی کی دکان سے نہیں لاکے دے رہا ہوں آپ کو چیز ولٹیج ہے ایک اشاریہ تین ولٹ کرنٹ ہے پانچ ایمپیئر دونوں کو ضرب دیا چھ اشاریہ پانچ ووٹ آ گیا آپ کا سوال مکمل ایک نمبر فارمولے کا ہے یہ لکھو گے یہ لکھو گے تب بھی مل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک نمبر ورکنگ کا اور ایک نمبر جواب کا اور آخری میں گریڈینٹ آپ کو کیا بتا رہا ہے اچھا ابھی یہ سوال جو ہے نا یہ آپ جلس بازی میں نہیں کرنا غلطی ہو سکتی ہے دیکھو بھائی جب بھی آپ کو گراف دیا ہو تو آپ کو ایک ایک ویشن چاہیے ہوگی ظاہر ہے ایک ویشن ہے تب ہی تو یہ گراف بن رہا ہے اور دوسرے یہ کہ ایک ویشن سیدھی لکیر کی ہے سٹریٹ لائن کی ہے جس کا مطلب ہے آپ کو یہ اس شکل میں ملنا چاہیے y is equal to mx plus c ابھی آپ سرکٹ کے حساب سے اگر دیکھو تو کیا ہوتا ہے جو ترمینل ترمینل وولٹیج ہے تھیوری سے آپ جانتے ہو یہ دو ترمینل ہیں بیٹری کے ان دونوں کے بیچ میں جو آپ کو وولٹیج مل رہا ہے یہاں بھی بھی ہے اور یہاں بھی بھی ہے یہ والا وولٹیج صحیح ہے میرا لیپ ٹوپ سانس لے لے تھوڑا سا پھر جانتے ہیں آگے بھٹا ہو گیا نا ایج ہو گئی اس کی یہ ترمینل وولٹیج کیا ہوتا ہے جو آپ کا ایم ایف ہے اس میں سے انٹرنلل رسل نکال دو جو آپ کے پاس ترمینل پر آ رہا ہے وہ وولٹیج ہوگا اب اسی کو اگر میں y equal mx plus c کی شگل میں لکھوں تو کیا ہو جائے گا بھائی ایکس ایکسس پہ میرے پاس کرنٹ ہے صحیح ہے y ایکسس پہ میرے پاس وولٹیج ہے تو گریڈینٹ کیا بن رہا ہے مائنس آر بن رہا ہے لہٰذا یہ میرا جواب ہے مائنس چھوٹا آر جو ہے وہ میرا گریڈینٹ بتا رہا ہے اور اسی طرح چلتے ہیں اگلے سوال پر جو کہ آخری سوال ہے زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی alpha particle experiment جو catering والا کام کرتے ہیں نا catering والے alpha catering والے ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ دل سے لگتا ہے بھائی آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جب alpha particle کی skittering میں کیا تھا alpha particle skittering میں جو scientist صاحب تھے مجھے نام یاد نہیں آرہا بھی رات بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے scientist کے نام تھوڑی ریاد کرتا ہے بہرحال experiment کیا دی experiment یہ دی کہ بھائی یہ رہا نیوکلیس آپ نے scientist نے لیے gold foil gold foil پہ alpha particle مارے یہ ساری چیز آپ theory سے جانتے ہو theory میں زیادہ نہیں پڑھوں گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تھوڑے سے alpha particle تھے جو پلٹ کے واپس آگئے بلکل تھوڑے سے زیادہ نہیں تھے لیکن اس سے کیا پتہ لگا آپ کو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا پتہ لگا اب دو نمبر کی بات ہے دو نمبر کی کیا بات بنتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ alpha particle پہ charge کیا ہے positive charge ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ادھر ادھر جا رہی ہے nucleus کے اندر نہیں جا رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ nucleus پہ positive charge ہوگا تب ہی تو alpha particle alpha particle کا آپ لوگ کو پتہ ہیں نا کہ positive charge ہوتا ہے تب ہی تو یہ ادھر ادھر جا رہا ہے جیسے کیرم کھیل رہا ہوتے ہیں نا ویسی کہانی ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہوگا کہ positive charge ہے دوسرے یہ کیا positive charge ہے تو ادھر ادھر تو جانے چاہیے لیکن کچھیں جو واپس آ جاتے ہیں بھائی 90 degree سے زیادہ جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں یہ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ alpha particle آپ جانتے ہو کہ تھوڑا سا بڑا particle ہوتا ہے دو proton دو neutron اتنا بھاری ہوتا ہے اتنی بھاری چیز کو ہٹ آنے کے لیے مطلب یہ ہے کہ اگلی چیز بھی اتنی بھاری ہونی چاہیے تب ہی یہ momentum کی وجہ سے دوسری طرف جا رہا ہے تو آپ کو یہ دونوں باتیں لیکنی ہے positive charge ہے تو deflection ہو رہا ہے پہلی بات جس کا مطلب یہ ہے کہ nucleus میں positive charge ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ nucleus پہ مار رہا ہو نا تو nucleus پہ positive charge ہے دوسرے یہ کہ alpha particle بہت بڑا ہے massive ہے تو اس کی deflection 90 degree سے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو positive charge ہے نا وہ بہت بھاری ہے پہلی بات دوسرے یہ کہ nucleus میں ہی ہے سارے nucleus کے باہر گئی نہیں ہے سارے کا سارے ایک ہی جگہ پہ اور بہت چھوٹی جگہ پہ یہ بتانے آپ کو دو نمبر اس چیز کے اپنی اچھی تھی انگریزی میں لکھ لو میں نے تو جو آتا ہے وہ لکھ دیا بھائی یہی ہے جو ہے اچھا اب alpha particle میں دو ادھر particle بھی ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے proton بھی ہوتا ہے nutrient بھی ہوتا نا اب proton جو ہے وہ fundamental particle ہے fundamental مطلب کہ proton سے چھوٹی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کیا ایسا ہے بلکل نہیں ہے proton کے اندر آپ کو بتا ہے cork bed ہوتے ہیں جیسے گلی میں لے کے کونے پہ نہیں cobs وہ تو cobs ہوتے ہیں جائل اچھا نہیں تو proton میں کیونکہ quark ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے fundamental نہیں ہے بھائی یہ آپ کو بہوکوب بنا رہے ہیں اچھا سالوں سے cobs کو بلانا پڑے گا لگ رہے ہیں اگلے پہ آتے ہیں بھائی alpha particle کی بیم آرہی ہے crunt بن رہے ہیں crunt کیوں بن رہے ہیں دائر زیواز ہے alpha particle میں proton اور proton پہ چار دے اس ویدے crunt بن رہے ہیں بھائی اتتا crunt ہے وہ بولنے ہیں کہ آپ بتا دو کتے alpha particle کی ویسے اتتا crunt بن رہے ہیں ایک منٹ میں تو آپ نے بولا کہ بھائی تو آپ نے بولا بھائی qt pala shona میلے بیبی نے تھانت آیا وہ برابر ہے it کے تو crunt کتنا ہے اتتا ہے کتے time میں 60 second میں اتنے coulomb کا total crunt جا رہے ہیں اب یہ کتے alpha particle بنتے ہیں آپ اس پورے charge کو alpha particle کے charge سے ڈیبائیڈ کرو alpha particle پہ یاد رکھنا ایک پورٹون نہیں دو پورٹون ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ 2e ہوگا charge 2e 2e جب آپ یہاں پہ ڈیل ہوگے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گے کہ بھائی total یہ ہیں screenshot کا زمانہ آپ لوگ کر لو ایک نمبر اس کا ایک نمبر اس کا ایک نمبر جواب کا ابھی آجو depart پہ physique depart جیسے ہے اچھا بھائی یہ آگے پیچھے کی جو کہانی ہے آپ پڑھ لو روک ووک کے پھر آگے بات کرتے ہیں uniform electric field ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ uniform کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی electric force ہے وہ مسلسل ایک ہی ہے uniform constant ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ acceleration وہ کیا ہوگا acceleration بھی ظاہر ہے constant رہے گی کیونکہ f برابر ہوتا ہے m a کے نیوٹن کا second large of motion نیوٹن سر کا پیٹ خراب رہتا تو اصل میں اس لیے آخری پارٹ پہ آتے ہیں x دیا ہے آپ کو جو کہ y کا آئیسوٹوپی ہے آئیسوٹوپی کیا ہوتی ہے سر پہ پہننے والی نہیں ہوتی آئیسوٹوپی میں آپ کے پاس proton برابر ہوتے ہیں newton کمیہ زیادہ ہو سکتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ same number proton different number neutron اب electric force کا تعلق کس سے charge سے ہے بھاری اسے فرق نہیں پڑتا charge جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ force ہوگی مطلب یہ کہ جو force ہے force کو کیا ہوگا force تو برابر رہے گی کیونکہ force تو charge کے اوپر اور charge تھوڑی بدل رہے mass بدل رہے neutron کیونکہ charge نہیں رکھتا صرف mass رکھتا ہے اور اس طرح سے آپ کا یہ paper ہو گیا ختم سیٹنگ کر لوں ایک سگنڈ ہاں ہو گیا بھائی پورا paper سب سمجھ میں آیا ہے نہیں بھی سمجھ آیا ہے کوئی issue کی بات نہیں ہے دیکھو بھائی exam دینے کے لئے جائے رہے ہو میں پہلے بھی میں نے کہا تھا دوبارہ میں کہہ رہا ہوں اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتی بھوپنوں کا کھیل ہی نہیں ہے بھائی سیدھی سیدھی بات بتا رہا ہوں سمجھ آتی ہے کرو grade آ جائے گا نہیں آتی نہ کرو grade نہیں آئے گا اتنی آسان سی بات باقی آپ نے پورے سال میند کی ہے آپ کے دو دفعہ exam بھی cancel ہوئے کیا کیا نہیں ہوا شفقی مامہ نے کیا کیا زیادتی کیا شرم کی بات نقصان کیا لیکن اپنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے لوگ آپ کی help کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور بہت سنجیدگی سے آپ کو بتا رہا ہوں پیٹریون ہے پیٹریون کا یہ آپ کو میں لنک دے رہا ہوں نیچے آپ پیٹریون ویب سائٹ پہ جا کے تھوڑا سا support کرو چینل کو مجھے تھوڑا سا support کرو تاکہ دوسری ویڈیویں وغیرہ بنائے ابھی انشاءاللہ آپ کو اور ویڈیوز لاکے دینا شروع کریں گے ابھی پیپر ون کی بھی تیاری کرانی ہے آپ کو اور بھی پیپر کرا کے دیں گے ٹینشن نہیں لو میں بیٹھا ہوں یہاں پہ میں بیٹھا ہوں کیسے grade کیسے نہیں آئے گا چلو ابھی جاؤ ابھی آپ کیا کرو کہ آپ کتابیں مطابے بند کرو سکون سے کھانا وانا کھاؤ تہارت کرو سکون آج یا تمہیں یا پھر یہ پرچا سہیے best of luck ملتے ہیں دوبارہ